ملک کے ستر فیصد عوام کو نمائندگی سے محروم رکھ کر صوبائی خود مختاری کے تصور کو کیوں نقصان پہنچایا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اٹھارویں ترمیم سے صوبوں کو با اختیار بنایا گیا یہ نظام کو بے اختیار کر دیا گیا اٹھارویں ترمیم کا فیلئر انتظامی فیلئر سب کے سامنے ہے اور یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے ریاست میں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت سے جو مسائل ہیں اس کی ایک وجہ اٹھارویں ترمیم ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں پر بات کریں تو پارلیمان کی بالا دستین کو یاد آجاتی ہے جمہوریت یاد آجاتی ہے جو جو چیزیں ڈیولوشن جن میں ہونی تھی وہ پراپر طریقے سے ہو سکی اور جو شعبے ہم نے صوبوں کو دیئے ان میں مکمل طور پر صوبے فیل ہوئے ہیلتھ کو ہم دیکھ لیں ہم سپورٹس کو دیکھ لیں ہم تعلیم کو دیکھ لیں ہم خوراک کو دیکھ لیں کون سے صوبے نے ڈیلیور کیا ہے اور ان صوبوں کو تو صرف پیسہ اڑانا آتا ہے یہ شباز شریف صاحب آپ کمانے والی سیٹ پر آکے بیٹھے ہیں انہیں تو لگ پتا گیا ہے وہ صوبوں میں بیٹھ کے آپ صرف پیسہ اڑا سکتے ہیں یہ وفاق ہے جو جا کر دردر پہ جا کے مانگ رہا ہوتا ہے اور اس دفعہ ان کو لگ پتا گیا ہے جب شباز شریف صاحب بھی در آئے ہیں اور ان کو پتا چلا ہے کہ پہلے صورتی آلور تھی یا صوبے پہ بیٹھ کے کام کرنا ہو رہا ہے تو جہاں تک معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ حکومتیں چل بھی رہی ہو نہیں تھی تو انہوں نے کون سا ڈیلیور کرنا تھا کون سی خود مختاری کون سی ڈیلیوری جو ان کی اپنے حصے کے کرنے کے کام ہیں وہ نہ یہ کرنے کے قابل ہیں نہ ان کی کپیسٹی بیلڈنگ ہوئی ہے یہ صرف ساد رسول صاحب نے جو کہا صرف اس مقصد کے لیے ترمیم کی گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کو تیسری مرتبہ وزیراعظم کی وہ جو انہوں نے ان کی خواہش پوری کی اس کے نتیجے میں نون لیگ نے کہا جی بتائیں کہاں کہاں انگوٹے لگانے ہیں تو انگوٹے لگائے گئے تو جا کے جناب یہ ترمیم ہو گئی تو جہاں تک معاملہ ہے آئین کو ماننا آئین کو کون مان رہا ہے عمران خان صاحب نے اپریل دو ہزار بائیس میں آئین کو ماننا تھا آئین کو ماننا عمران خان صاحب نے دو ہزار بائیس میں اپریل دو ہزار بائیس میں کیا ہوا تھا انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے کہاں انہوں نے اپنی انٹرپیٹیشن نکال لی کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو اس طریقے سے اس معاملے کو روکا جا سکتا ہے تو اس وقت آئین کو نہیں مانا گیا یہ نہیں مان رہے یہ اپنی اس میں توجہ ہاتھ پیش کر رہے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے فنڈز کی عدم جو موجودگی کی وجہ سے دستیابی کی وجہ سے آپ الیکشن کو آگے نہیں کر سکتے یہ بڑی خطرناک نظیر ہے کل کوئی لوگ مکتیں گے لیکن ایک بات حقیقت ہے ایک بات حقیقت ہے ان کی ایک بات جو یہ کر رہے ہیں اگرچہ اس کے پیچھے موٹیوز کو چھوڑ ہو سکتے ہیں لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں اس وقت اگر رولز آف دی گیم نہیں تیہ ہوتے انتخابات میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جو انتشار ہوگا وہ اس سے زیادہ انتشار ہوگا اور وہ ایک نہ صرف بیکار ایکسرسائز ہوگی کہ آپ ملک میں سٹیبلیٹی لے کے آ رہے ہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے دیکھیں نوے دن تو گزر گئے عدالت نے بھی اسی لیے عدالت مارچن نکال گئی ہے نوے دن گزر چکے ہیں لیکن ہم نوے دن اور یہ اتنی آئینی حد سے زیادہ نکل کے اب ملک کا سوچ کے بیٹھ کے گیم کے رول تیہ کر کے ایک ایسے الیکشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے جس پہ سب کا کنسنسز ہو جو کہ پاکستان میں بہت مشکل ہے انہوں نے کیڑے نکال لے ہیں اس وقت باشن بھی دے رہی ہیں انتخابات کا بس میں لاست یہ بات کروں گا اس وقت یہی کہا کرتے تھے یہ آر او کے الیکشن ہے یہ زرداری صاحب کہا کرتے تھے میاں نواز شریف کے جیتنے پر اور پھر بعد میں خان صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ جی ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب عمران خان صاحب جیتے تو اس کو بلکل یہ تو ہماری روایت رہی ہے جو جماعت جیت جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جی دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں یہ آرو کا الیکشن ہے یا پھر دیگر الزمات جو ہیں وہ لگایا جاتے ہیں عمران خان کی طرف آر ٹی ایس کا الزام لگا تو یہ الزمات جو ہیں ایک روایت بن گئی ہے کہ ہارنے والی جماعت جیتنے والی جماعت پر لگاتی ہے اس کے لیے ظاہر ہے انہیں مل کر بیٹھنا ہوگا اور مسائل کا حل نکالنا ہوگا ورنہ یہی جو سلسلہ چلتا رہے گا